اسلام علیکم ویوورز کیا حالیں آپ کے ٹھیک ہیں آج ہم نے بنایا ہے کچھنار گوشت جو کہ بہت ہی اچھی اور لزیزہ ہے یہ ریسیپی تو گرپے ضرور ٹرائی کیجئے گا خود بھی کھائی اور دوسروں کو بھی کھلائی اسی میں کھانے کی برکت ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن بھی ضروران کیجئے اور لائک بھی کیجئے میری ویڈیو کو اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں میرے کھانے کی ریسیپیز کیسے لگ رہی ہیں اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے تھینکیو اللہ حافظ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آج ہم آپ بنا رہے ہیں کچھنار گوشت تو اس کو لے کہ ہم نے ایک پریشر کو کر لیں گے جس میں ہم ہاف کپ ڈالیں گے آئل کا اس کو گرم ہونے دیں گے اور یہاں پہ میں نے تین سے چار عدد پیاز کا استعمال کیا تقریباً چھے سے سات عدد ہے کیونکہ یہ چھوٹے سائز کے پیاز ہیں دیسی پیاز ہیں میں اس کو اس لئے استعمال کرتی ہوں کہ اس کا ٹیسٹ ہنڈیا میں بہت ہی اچھا ہاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ہنڈیا جو وہ میٹھی نہیں بن دی یہ دیکھیں جیسے ہی اس کا ہلکا سا برونسا کلر ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے تین سے چار چمچ ہم نے ڈال دیا ہے لسن اور ادرک کا پیسٹ بنا کے آپ جائے تو آپ اس کو چاپ بھی کر سکتے ہیں اور ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے اس کا کلر چینج ہوا ہے ہم اس میں گوش لیا ہے میں نے ایک ایجی تقریباً یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو میں اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب ہم اس کو اس ہی آئل میں اچھی طرح سے بھونے گے یہ جتنا زیادہ ہم گوشت کو آئل میں اور لسن درک کے پیسٹ میں فرائی کریں گے اتنا ہی اس کی سمیل ختم ہوتی جائے گی یہ دیکھیں اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے تقریباً تین سے چار منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے اب ہم اس میں تمہاٹر ایڈ کریں گے تقریباً دو عدد اور تین سے چار عدد ہم اس میں ہری مرچیں ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم فلیم کو ہائی رکھیں گے یہاں پہ ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں پیسٹی بھی مرچ ایڈ کریں گے اور وان فور ٹیبل سپون ہم اس میں کچھ بھی مرچ ایڈ کریں گے یہاں پہ ہلدی پوڈر ہم ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں اس میں کورما مسالہ جو کہ ہم تقریباً دو ٹیبل سپون بھڑھ کے اس میں ایڈ کریں گے ہم نے کورما مسالہ اس لئے ایڈ کیا ہے کہ یہ بزار سے بس بہ آسانی مل جائے گا اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو مسالہ تیار ہوگا نا گریوی والا تھوڑا سا وہ اس میں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اس لئے ہم نے اس میں کورما مسالہ ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ تقریباً ہم ایک کپ پانی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کو لیڈ لگا دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے چاکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ چی طرح سے گل جائے اور ٹینڈر ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارا گوشت تقریباً اچھا طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے تقریباً ہم نے پندرہ منٹ کے لئے اس کو پریشر کر دیا تھا اور یہ دیکھیں جب پندرہ منٹ تک اس کی سیٹی بولتی رہی ہے اور ہم نے اس کو دیکھیں اچھا طرح سے یہ ٹینڈر ہو چکا ہے اب اسی جگہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کچھنار جو کہ میں نے فریز کی ہوئی تھی تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً آدھا کلو کچھنار جس کو ہم اچھی طرح سے واش کر کے ایڈ کریں گے اب ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لئے اچھی طرح سے اس میں ہی فرائی کریں گے جبکہ ہم نے اس کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے ہم نے ڈرائی نہیں کیا اسی وجہ سے کہ ہم اس کو یہ دفعہ پھر پریشر دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے کہ یہ جو ہمیں کچھنار اس میں ایڈ کی ہے وہ اچھی طرح سے کل جائے تقریباً کر کے انگریڈینٹس ہی ہم اس کو تیار کریں گے اور وہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور اچھا فلیور آئے گا اس کا اور بہت ہی کم انگریڈینٹس ہمیں اس میں یوز کیا ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پیلیز میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور لائک کیجئے بیل آئیکن بیان کیجئے اس لئے کہ ہم کومنٹ سنشیر میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہم نے اس کو پریشر دے لیا تھا اور یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ اب تقریباً دن سے چار منٹ ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ہائی فلیم پہ اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے جب یہ اوائل سیپرٹ ہونا شروع ہو جائے گا تب تک ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے اوائل سیپرٹ ہمیں نظر آنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھیں کہ کچنار اچھی طرح سے گل چکی ہے اب ہمیں نے ڈیش اوٹ کریں گے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی یہ بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی تھی اور بنانے میں بہت ہی ایزی تھی اللہ حافظ